اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم بیک آج ہم لوگ کوئی بھی سٹڈی سی ریلیٹڈ ڈسکشن نہیں کریں گے بلکہ آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ آن لائن کام کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں فری لانسنگ کے بارے میں آج ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے میں آپ لوگ کو فائیور پہ گیگ کرنے کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ گیگ کیسے بنا سکتے ہو اپنا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہو دیکھیں میں اپنے لیپ ٹاپ پہ ایک اکاؤنٹ بنا چکا ہوں تو اس وجہ سے میں دوسرا اکاؤنٹ تو نہیں بنا سکتا لیکن میں آپ لوگ کو سٹیپس بتا سکتا ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے اپنا اکاؤنٹ کلیئٹ کر سکتے ہو آگے جانے سے پہلے میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو تو بانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلے شروع کرتے ہیں اب بینہ وقت گوا ہے دیکھیں میں نے ابھی ریسنٹلی اپنا ایک تو اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہے فائور پہ پہلے میں اس پہ کام نہیں کرتا تھا لیکن ابھی میں نے ریسنٹلی شروع کیا ہے اور میں نے اپنی دو دن پہلے ہی گیگ کریئٹ کیا ہے دیکھیں مجھے بھی بالکل نہیں پتا تھا اس کے بارے میں کہ ہم لوگ گیگ کیسے کریئٹ کرتے ہیں من اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ شروع کرتے ہیں اب میرا یہ اکاؤنٹ ہے کریئٹ ہو چکا ہے لیکن آپ لوگوں کیا ہوگا آپ لوگ ایسے فائور پہ آوگے نیو کو گنیٹو موڈ آن کرتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں فائور ڈاٹ آپ لوگوں کے پاس اس طرح کی ایک سکرین ویزیبل ہوگی آپ لوگوں نے سیمپل کیا کرنا ہے جوائن پہ کلک کرنا ہے جوائن پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس اس طرح کی ایک انٹرفیس نظر آئے گا آپ لوگ چاہیں تو فیس بک کے ساتھ کانٹینیو کر سکتے ہیں چاہیں تو گوگل کے ساتھ کانٹینیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں نے جس کانٹینیو کرنا ہے جس کے ساتھ بھی کرنا ہے آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے اپنا پاسورٹ چیوز کرنا ہے آپ لوگوں کو ایک ایمیل آئے گی آپ لوگوں نے وہاں سے ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں کا جو اکاؤنٹ ہے وہ create ہو جائے گا simple اس سے زیادہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا اب آجاتا ہوں میں اپنی اس پروفائل پہ آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ ادھر آنا ہے آپ لوگوں کو اس جگہ پر کچھ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں نے ادھر آنا ہے اپنی پروفائل پہ چلے جانا ہے میں نے اپنی پروفائل پہ کلک کیا یہاں پر میری پروفائل آگی اس سائٹ پہ آپ لوگوں کو کچھ options نظر آ رہے ہوں گی ان کی میں strange shot actually یہاں پر آپ کو pictures میں دکھا دوں گا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا select کرنا ہے آپ اپنی need کے مطابق select کر سکتے ہو لیکن یہاں پر کیونکہ میں ابھی create کر چکا ہوں ایک gig میری جو ہے وہ active ہے اس وجہ سے مجھے وہ یہاں پر show نہیں ہو رہے تو آپ لوگوں کو ہوں گے آپ لوگوں نے یہاں سے اس جگہ پر آپ لوگ ادھر لکھو گے اپنا کوئی بھی آپ slogan جو ہے وہ use کر سکتے ہو میں نے یہاں پر لکھا ہے try once آپ لوگ کچھ بھی use کر سکتے ہو میں یہ اپنا account create کیا تھا لیکن میں نے اس پہ کام جو ہے وہ ابھی شروع کیا اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر اپنی description لکھو گے description میں آپ لوگ اپنے بارے میں بتاؤ گے آپ لوگوں نے کیا 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 ہے میں نے یہاں پر اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میں نے web development کیا ہے دو سال تک اس کے بعد میرا youtube channel ہے اور وہاں پر میں web سے اور باقی سبجیکٹس سے related informative video دیتا رہتا ہوں اس کے لابے میں ویڈیوز کو edit بھی کر سکتا ہوں اور android کی applications بھی develop کر سکتا ہوں تو میں نے جسٹ یہ سیمپل سی definition یہاں پر اپنے بارے میں لکھی ہے آپ بھی اپنی description سیمپل سی جیسی آپ کی مرضی ہو آپ لکھ سکتے ہو اس کے نیچے آپ لوگوں نے اپنی languages کو select کرنا ہے آپ دیکھیں ایک انگلیش آپ ادھر اپنی language لکھو گے جیسے مان لو میں یہاں پر اردو لکھ دیتا ہوں اور یہاں سے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگ بسے کو conversational mean آپ لوگ بات کر سکتے ہو fluent mean آپ لوگ ایسے speaking میں بھی ایسے صحیح کر سکتے ہو conversational mean messages پہ fluent mean ویسے بھی اور speaking way میں بھی اور native mean کہ آپ لوگ گھر میں بھی یہی زبان بولتے ہو تو آپ لوگ اس طرح سے ادھر سے select کر سکتے ہو جو بھی آپ لوگوں کی مرضی ہو میں بس آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح سے use کر سکتے ہو میں نے یہاں پر انگلیش کو رکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو کوئی سے دو اکاؤنٹ جو ہیں وہ لنک کرنے ہوں گے میں نے ایک facebook اور google کا کیا آپ لوگ stack over flow کا گر ہے وہ کر سکتے ہو twitter کا ہے وہ کر سکتے ہو github کا ہے وہ کر سکتے ہو کوئی بھی آپ کے جو مرضی ہے میں نے facebook اور google کے دونوں کی ہوئے یہ ہے ہمارے پاس basically verification کے لیے آپ لوگوں نے verification کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر skill کے بارے میں آ جاتے ہیں skill میں میں ایک بار mysql کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ یہاں پر مجھے ایک option آجائے تو یہ دیکھیں یہاں پر add new پر click کریں گے تو میں اس جگہ پر لکھوں گا mysql جیسے ہی دیکھیں یہاں پر نیچے suggestion میں آ رہا ہے اگر suggestion میں نہیں آ رہا ہوتا تو آپ ادھر plus کر کے add کر سکتے ہو اس میں یہاں پر میں نے کر لیا اس کے بعد experience level میں آپ اگر beginner ہو تو beginner کر سکتے ہو intermediate ہو تو intermediate کر سکتے ہو expert ہو تو expert کر سکتے ہو میں expert ہوں تو میں نے اس کے اوپر add پر click کر دیا اور یہ دیکھیں یہاں پر میرا add ہو گیا end پر بالکل کچھ آپ لوگوں کو اس طرح کے pending بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ pending basically وہ کچھ سے یہ اگر اس کے اوپر ہم لوگ رکھے تو your suggestion is pending our review if it is proved it will be displayed to the buyer اگر یہ prove ہوتا ہے تو یہ buyer کو show ہوں گے otherwise نہیں ہوں گے تو چلیں یہ skill آپ لوگوں نے اس طرح add کرنی آپ لوگ جس سے related بھی اپنا account create کر رہے ہو آپ کی مرضی آپ اپنی skills add کرو گے اس کے بعد آپ نے اپنی education add کرنی ہے میں نے یہاں پر msc programming لکھا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر پہلے سب سے اپنے جو country ہے وہ select کر لینا ہے میرا پاکستان تو میں پاکستان select کر لیتا ہوں اگر آپ لوگ انڈیا سے ہو یا کسی اور country سے ہو تو آپ لوگوں نے وہ select کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے title choose کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے یہ کچھ title آ رہے ہیں آپ لوگ سارے ان میں سے کچھ بھی choose کر سکتے ہو جو آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے major subject کے بارے میں بتانا ہے اور year of graduation کے بارے میں بتانا ہے and that's it اس کے بعد آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا add کر دینا ہے آپ جتنی education ڈالنا چاہو ڈال سکتے ہو آپ کی مرضی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا اس کے بعد certification آپ لوگوں نے certification یہاں پر ڈالنی ہے جہاں جہاں پر آپ لوگوں نے کام کیا یا آپ لوگ کے پاس جو certificate ہے mostly لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پاس سے بڑھا چڑھا کر لکھ دیتے ہیں آپ لوگ لکھ سکتے ہو بڑھا چڑھا کر کوئی یہاں پر verify کرنے والا نہیں ہے basically یہ ہے آپ لوگوں کا ایک impression جائے گا جو ہمارے client ہوگا دے سکتے ہیں تو بس اس لئے آپ لوگ یہاں پر certification لکھ سکتے ہو اور بس آپ لوگوں نے اتنے ہی کام کرنا ہے اس کے بلاوہ اور آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں کرنا پھر یہاں پر میں آپ لوگوں کو کچھ جو images وغیرہ show کروا ہوں گا کہ آپ لوگوں نے کیا select کرنا ہے اور یہاں سے اور بس آپ لوگوں نے save changes پر click کر دینا اس کے بعد آپ لوگوں کو اس side پر ایک option آ رہا ہوگا create a gig یہاں پر یہاں پر i will یہ پہلے سے ہی آپ لوگوں کو لکھا ہوا مل جائے گا آپ لوگ بے شک اس کو نہ لکھیں میں یہاں پر ابھی fix والے مطلب error fixing پر بنا رہا ہوں تو میں لکھ رہا ہوں i will fix web page بھی لکھ سکتے ہو website بھی لکھ سکتے ہو جو مرضی آپ لوگ لکھنا چاہو لکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے جس اتنا لکھ دیا اس کے بعد یہاں پر مجھے اپنی کٹیگری کو سیلیکٹ کرنا ہے کٹیگری بیسیکلی دیکھیں اگر آپ لوگ گرافک ڈیزائننگ کے ہو تو آپ لوگ وہ سیلیکٹ کر لوگے ڈیجیٹل مارکٹنگ رائٹنگ انڈ ٹرانسلیشن جو آپ لوگ جس کٹیگری کے ہو آپ لوگ وہ کر سکتے ہو میں پروگرامنگ انڈ ٹیک کا ہوں تو میں نے یہ سیلیکٹ کر لی اس کے بعد سب کٹیگری پہ آ جاتے ہیں سب کٹیگری میں میں دیکھئے ویبیسائٹ بیلڈنڈر انڈ ٹی ای 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 ایس ویبسائٹ بیلڈر مینز آپ ویبسائٹ بل کرتے ہو اور اس کے بعد یہاں پر وہ کہہ رہا ہے سروس ٹائپ آپ لوگ کس طرح کی سروس دینا چاہے تو میں یہاں پر بگ فکشن کی دے رہا اپ لوگ جس قسم کی بھی دیر ہو آپ اپنے مطابق یہاں سے چوز کر سکتے ہو اب بگ فکسز کے بعد یہاں پر ہمارے پاس گیگ میٹا ڈیٹا میٹا ڈیٹا بیسیکلی ہوتا ہے جو ہمارے گیگ ہے اس سے ریلیٹڈ جو اور اس کا ڈیٹا ہے وہ کیا ہے اب یہاں پر مجھے ایک پروگرامنگ لینگویج جو بھی ہماری لینگویج ہوگی ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جس قسم کی بھی ہماری لینگویج ہوگی ہم لوگ اس کو یہاں پر دے سکتے ہیں بسیکلی میں یہاں پر ایچ ٹی ایم ایل ایل سی ایس ایس پر کر رہا ہوں مطلب ویب سائٹ میں بسیکلی ایرر جو ہوتے ہیں یہ ایچ ٹی ایم ایل اینڈ سی ایس ایس کے ہو سکتے ہیں یا پی ایچ پی کے ہو سکتے ہیں دونوں میں سے آپ جس کو بھی سیلیکٹ کرنا چاہو آپ کی مرضی ہے میں ایچ ٹی ایم ایل اینڈ سی ایس ایس پہ کر لیتا ہوں ڈیزائنگ ایرر کے مطابق اس کے بعد یہاں پر آ رہا ہے ایکسپرٹیز آپ کس میں ایکسپرڈ ہو دیکھیں ایکسپرڈ آپ بے شک کوئی سے تین سیلیکٹ کر سکتے ہو cross browser compatibility یا جس میں بھی آپ لوگ ایکسپرٹ ہو آپ لوگ یہاں پر بتا سکتے ہو اتنا کام کرنے کے بعد آپ لوگ لکھو آپ save and continue پہ click کر دو گے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے some category required that seller verify their skills میں نے یہاں پر تیگ نہیں بنائے تو آپ لوگوں نے تیگ یہاں پر لازمی لکھنے ہیں تیگ میں آپ لوگ کیا لکھو گے ایک تو میرا جو تیگ ہے وہ bug fixes کا ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں fix bugs پہ ہے اس کے علاوہ مجھے اپنے tags یہاں پر لگانے ہیں جس کو search کرتے ہوئے اسے سامنے show ہو سکے تو ہم لوگ یہاں پر maximum 5 tag لگا سکے ہمارے 4 tag ہو گئے 5 tag ایک اور لگا لیتے ہیں اس کے علاوہ 5 tag ہم لوگ کیونکہ bug fixing سے ہے تو بس یہاں تک میرے یہ 5 tag جو ہے یہ میں نے لکھ لی ہے آپ لوگ اگر اس طرح سے tag نہیں لگانا چاہتے تو آپ ادھر آؤ اس جگہ پر new incognito window میں جاؤ یہاں پر fiverr پہ جاؤ fiverr.com آپ لوگ کسی کی بھی gig جو ہے وہ نکال سکتے ہو تو آپ لوگ یہاں پر لکھو bug fix یا اپنے مطابق جو بھی آپ لوگ انہیں html css bug fixing اب یہاں پر دیکھئے گا جیسی میں enter پہ کلک کرتا ہوں یہاں پر کچھ ہمارے پاس gigs جو ہیں یہ سامنے آگئے ہیں i will do html css bug fixing with responsive اب یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اور دیکھئے گا اس کی about the gig جو بھی اس کی description وغیرہ ہے آپ اس کو copy paste کر سکتے ہو یہ سارا کچھ کر سکتے ہو جو بھی آپ لوگوں کو ٹھیک لگے اس کے بعد اس کے جو tags ہیں وہ بھی یہاں پر ہمیں مل جاتے ہیں یہ اس نے tag لگایا css3 bug fixing bootstrap css bug fixing html css ٹھیک ہو گیا تو ہم لوگ بھی یہ لگا سکتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا fix bug web pages bug چلے میں یہاں پر اسی کے tag جو ہیں وہ لگا لیتا ہوں bug fixings لکھ لیتا ہوں html css لکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر css bug fixing دیکھئے آپ لوگوں نے جسٹ اس relevant کو جو ہے target کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کی gig جو ہے یہ اوپر ہے تو یہاں پر میرے پانچ complete ہو گیا اب میں اس کو save and continue پر click کرتا ہوں اور next move کرتا ہوں دیکھئے گا یہاں پر ہمارے پاس next آگئی ہے یہاں پر loading ہوگی اور اس جگہ پر آ کر ہم لوگ نے اپنی price اور packages کو جو ہے وہ دکھانا ہے یہاں پر یہ ہمیں بتا رہے ہیں پیکج کتنے ہوتے ہیں started package جو بھی ہے چلیں آپ یہاں پر basic package لکھ سکتے ہو یہاں پر آپ لوگ ایسے gold platinum اور اس طرح کے بھی silver gold اور platinum اس طرح کے بھی use کر سکتے ہو میں یہاں پر چلیں silver package لکھتا ہوں اس جگہ پر میں لکھتا ہوں silver package اور standard میں میں لکھ لیتا ہوں آپ لوگ کوئی بھی package one package two کسی طرح کا بھی نام دے سکتے ہو یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے یہاں پر silver package میں میں نے بتانا ہے کہ میں silver package میں آپ لوگوں کو کیا چیزیں بنا کے دوں گا اور کس طرح سے کام کر کے دوں گا تو میں silver package میں یہاں پر لکھتا ہوں in silver package اس کے بعد میں یہاں پر اس کی delivery time بتاتا ہوں delivery time one day اس کے بعد آپ لوگوں نے bug investigation یہاں پر fix documentation آپ لوگ basic check کرنا چاہو کر سکتے ہو detailed code comment یہ بھی آپ لوگ اگر مطلق جو code ہیں ان کے اوپر comments لگانے ہو واقعی documentation جو بھی ہے آپ لوگ اس سے مطابق check کرنا چاہو کر سکتے ہو نہیں کرنا تو آپ لوگ بے شک نہ کرو اس میں آپ لوگوں کی مرضی ہے اس کے بعد آپ لوگ revision پہ آجاؤ اور revision اس کو unlimited دے دو تاکہ revision میں کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو جو customer ہوگا وہ کہے گا کہ ہاں یا ٹھیک ہے جب تک customer satisfy نہیں ہوگا تب تک آپ لوگ اس کو کام کر کے دینے کے پاوان دوگے otherwise اگر آپ لوگ کہو گے one two three four تو اس میں یہ ہوگا کہ one یا two یا three revision کے بعد بھی اگر آپ لوگ کام نہیں کر پائے صحیح سے تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کا ایک تو customer جو ہے وہ آپ لوگوں کیا سے نکل جائے گا دوسرا یہ ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے وہ rating جو ہے وہ down ہو جائے گی آپ لوگ کی تو آپ لوگ ان کو check کر دو بے شک fix documentation آپ اپنی documentation کو بھی fix کر سکتے ہو لیکن نہیں ہم لوگ تو صرف bugs کو fix کر رہے ہیں documentation کو تو نہیں fix کر رہے ہیں اور comment جو ہے اس کو بھی چلو on ہی کر دیتے ہیں یہاں پر اب price کے لحاظ سے یہاں پر five جو آئی ہے starting price ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ ten یا fifteen ڈالر enough ہے starting آپ لوگ ten سے کر لو اچھا رہے گا اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر آئیں gold package میں gold package میں آپ لوگ simple اسی کو copy کر لیتے ہیں in silver ادھر ہم لوگ لکھ لیتے ہیں in gold package in gold package i will fix four web pages one day نہیں بلکہ three days کر لیں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر بھی آپ لوگ three days delivery time two to four اب بے شک two to three بھی کر سکتے ہو اس میں کوئی issue نہیں ہے کہ آپ لوگ بے شک جتنا بھی آپ لوگ کو ہو جائے یہاں پر آپ لوگ ساتھ section بھی mention کر سکتے ہو one web page two to four section یہاں پر تھوڑی سی اس کی sense نہیں بن رہی تو i will fix bugs off یہ سہی ہے i will fix bugs off one web page with two to four sections in one day اور یہاں پر gold میں کیا لکھے ہم نے in gold package i will fix bugs off two to three web pages with two to four section in three days ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہم لوگ اسی کو copy کر لیتے ہیں اور paste کر دیتے ہیں یہاں پر platinum میں اب یہاں پر دیکھیں i will fix bugs off two to three web pages نہیں بلکہ ہم لوگ لکھیں گے three to six three to six web pages two to six with section in three days نہیں بلکہ یہاں پر آپ days increase کر سکتے ہو eight days لے لیں ٹھیک ہو گیا in eight days اور یہاں پر آپ لوگ ڈیلیوری ٹائم جو ہے وہ آٹھ دن کا لگا لو ایٹ ڈیز ڈیلیوری ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہم لوگوں نے بگز انویسٹیگیشن کو چیک کر دینا ہے اس کے بعد کمنٹ کو بھی آپ لوگ بیشک سیلیکٹ کر لو یہاں پر رویئن آپ لوگ انلیمیٹیڈ ہی رکھو مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ نہ کچھ ایرر رہ جائیں اور پھر اگر رویئن ہی نہ بچی ہو تو آپ لوگوں کو جو پیسے وغیر ہیں وہ سب کچھ واپس کرنا پڑے گا اب دیکھیں آپ لوگ جب تین لے رہے ہو تین ویب پیجز تو آپ لوگ اس کی پرائس انکریز کرو یہاں پر آپ لوگ تھرٹی ڈالر لگا لو اور جو آپ لوگ پوری کمپلیٹ ایک ویب سائٹ جیسے تھری ٹو سکس پیجز کی ہے اس کے اگر آپ لوگ انہیں بلگ فکس کرنا ہے تو آپ لوگ فورٹی فائیو ڈالر لگا لو ٹھیک ہو گیا اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ لوگوں کا پلیٹنم پیکجز زیادہ چوز کرنے کے چانسز ہوں گے کیونکہ آپ اگر ایک ویب پیجز دس ڈالر میں بنا رہے ہو اور تین تھرٹی میں اور چھیں جو ہیں وہ آپ فورٹی فائیو میں بنا رہے ہو تو اس کے لیے یہ فائدہ ہوگا آپ بے شک ففٹی بھی رکھ لونا تو بھی کوئی اشیو نہیں ہے دیکھیں تری ٹو سکس تین اگر آپ لوگ تھرٹی میں بنا رہے ہو اور جو سکس ہیں وہ آپ لوگ فیفٹی میں بنا رہے ہو تو ٹین ڈالر کا پروفٹ ہے نا مطلب اس کے لیے جو آپ لوگ کسٹمر ہوگا تو آپ لوگ اس کو دے سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر ایڈ ایکسٹر سرویسز اگر آپ لوگ ایکسٹر فکس ڈاکومنٹیشن پر کی بات کریں فاسٹ ڈیلیوری کی پہلے کر لیتے ہیں فاسٹ ڈیلیوری اگر ہم لوگ دیکھیں اگر بیسک تو ہے تو وہ تو ہمارا ایک ڈے ہے اس سے زیادہ ہم لوگ ایکسٹر کیا لے سکتے ہیں اس کی ضرورت نہیں اسٹر کرنے کی سٹینڈرڈ جو ہے یہ ہمارے پاس اگر ہم لوگ دو دن میں ایک دن اگر یہ ایک دن میں کہے گا ہمیں تو ہم لوگ ایکسٹر چارجز اس سے ٹوانٹی فائٹ ڈالر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہمارا جو پریمیم پیکج ہے جن کو ہم لوگ پلیٹنم کہہ رہے ہیں وہ ایٹ ڈیز میں ہے اگر وہ کہے گا فور ڈیز میں تو ہم لوگ اس سے ٹھرٹی ڈالر ایکسٹر لے سکتے ہیں یا ٹھرٹی فائو ڈالر اس کے بعد اگر فکس ڈاکومنٹیشن پہ آ جائیں ڈاکومنٹیشن کا بھی اگر ایسا کہے تو اس کے ایکسٹر چارجز اگر ہم لوگ ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کی وہ بھی فکس کر کے دن تو ایکسٹر چارجز ہم لوگ دو ڈیز میں ویسے ہم لوگ نے ڈاکومنٹیشن پہ تو کیا نہیں تھا اور اڈیشنر رویئن تو ہم لوگوں نے انلیمیٹڈ رکھیا تو اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم لوگ جسٹ سیو اینڈ کارٹینیو پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر اب ہم لوگوں نے اپنی ڈسکرپشن لکھنی آئی یہ ہمارے پاس بہت ہی مطلب ایسے کر لیں کہ ایمپورٹنٹ جگہ ہے جہاں پر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے تو آپ لوگ کیا کرو سیمپل اسی پہ آجو آپ لوگ دو سے تین گگز دیکھ لو اور ان میں سے جو جو چیز آپ لوگ کو اچھی لگے آپ لوگ نکالتے جو یہاں پر دیکھیں میں اگر اس کی گگ میں آؤں تو اس نے اپنی ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ کی ڈسکرپشن میں لکھا ہے گگ کے بارے میں یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر ہے اب یہاں پر آپ لوگ نے دیکھیں اس میں اس نے لکھا فیسینگ ای بگ اور اسیو ایسیو ان یو website related to html css php javascript bootstrap jquery bootstrap you are at the right place i have experience in html css php wordpress twitter bootstrap javascript jquery mysql and sql i am a professional web developer and love to debug websites i will fix any bugs related to html css bugs fixing speed optimization responsiveness moving websites مطلب ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ wordpress bugs customization wordpress fix jquery css اس کے اس نے سارا بتایا ہوئے اس کے بعد why hire me مجھے کیوں آپ لوگ hire کرنا چاہتے ہو اس نے یہاں پر بتایا ہو ہے کہ کس وجہ سے آپ لوگ مجھے hire کرنا چاہتے کر لیں گے یہاں پر اور دیکھیں آپ لوگ اپنی خود سے بھی لکھ سکتے ہو ضرور نہیں ہے کہ آپ لوگ copy paste کرو گے آپ لوگ خود سے بھی لکھ سکتے ہو اب یہاں پر جا کر کچھ چیزیں نکال سکتے ہوں جیسے speed optimization کو میں یہاں سے نکال سکتا ہوں اس کے بعد moving website ٹھیک ہے wordpress کو میں نکال سکتا ہوں یہاں سے customization wordpress fix اس کو میں نکال سکتا ہوں jquery ٹھیک ہے کوئی مستہ نہیں اس کے بقی یہ ہمارے ٹھیک ہے یہاں پر experience in html css php twitter میں میرا کوئی experience نہیں ہے تو میں اس کو ختم کر سکتا ہوں bootstrap میں میرا experience ہے javascript jquery میں میرا experience my sql and sql میں بھی ہے تو بس اتنے کافی ہے اس کے بعد یہاں پر full stack web development experience can work with any website platform create a customer sport great customer sport ہے یہاں پر اور focus on client satisfaction strong grip on html 5 css 3 javascript jquery agx php bootstrap ٹھیک ہے اس پہ میری بھی grip ہے i can help keep your project moving forward feel free to message me to discuss your project need just آپ لوگ ایسے ہی کر سکتے ہو اگر آپ لوگ نے اس کو numbering دینی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ numbering option آپ یہاں سے numbering دیکھ سکتے ہو bullet یہاں اس پہ کلک کروگی تو italic ہو جائے گا bolt کرنا تو اس پہ کلک کروگی تو bolt ہو جائے گا جیسے مان لو میں اس پہ اس کو select کرتا ہوں اور اس پہ کلک کرتا ہوں تو bolt ہو گیا اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ italic بھی ہو جائے گا تو دیکھیں یہ جو بھی کلائنٹ کو attract کرنے کے لئے لکھ سکتے ہو اس کے بعد ادھر add frequently asked question faq آپ لوگ نیچے آگے تو یہاں پر آپ لوگ کوئی ایک سے دو question لکھ لینے ہے جیسے customer کی طرف سے آپ خود question کروگی question کس طرح ہوگا جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں what i need to send دیکھیں customer کی thinking سے ابھی سوچ کہ customer کو کیا چیز ضرورت ہوگی تو ادھر customer کو کچھ نہ کچھ send کرنے کی ضرورت ہوگی تب ہی تو آپ لوگ bug fix کروگی you need to send your مطلب آپ لوگ کو اپنا web page send کرنا ہوگا یا website ادھر ادھر ایڈ ہوگیا اس کے بعد آپ لوگ save and continue پہ click کرنا ہے اور save آپ لوگ کی گک ہو جائے اب یہاں پر get all information you need from buyer to get started اب جو آپ لوگ کو چاہیے start کرنے کے لئے وہ چیز ہے i need your web page just میں نے اتنا لگا دیا اور ever you need you can do it تو add پہ click کرنا just save پہ click کر دی save and continue پہ تو ہماری گک جو ہے وہ save ہونے لگ پڑے گی اب یہاں تک ہمارا کام complete ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی ایک image لگانی ہوگی جو image میں اب فیلا آپ لوگ کو ایک ہی دکھا دوں گا میں یہاں پر google میں لکھتا ہوں bug fixing gig images تو یہاں پر دیکھیں images آگئے لیکن کوئی بھی related bug website bug fixing یہاں پر آگئے error fix bug fix within 24 I'll fix any wordpress issue for you یہاں پر website development bug fixing php wp html jquery آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہو دیکھیں یہاں پر میں click کرتا ہوں تو اس جگہ پر website development bug fixing php wp html jquery html php jquery اگر یہ ہمارے related ہے تو ہم لوگ اس کو copy کر لیتے ہیں copy کرنے کے لیے save images پر click کریں گے اور میں اس کو اپنے اس میں آکر gig simple اس کا نام رکھ دیتا ھیک ہے اب میں اس کو show in folder کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں مجھے اپنی image جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اب مجھے یہاں پر اس کو open with کرنا ہے جو چیزیں میرے related نہیں ہیں میں اس کو ختم کر دیتا ہوں open with paint کیا میں یہاں پر دیکھیں اس نے کیا کہا ہے website development bug fixing php اس کو select کرتا ہوں اس جگہ سے select کر کے یہاں پر delete option ہے اس کو میں delete کر دیکھیں یہاں یہ غیب ہوگی اب ہی میں اگر اس کو اپنا جو a b click کرتا ہوں اور text سکتا ہوں اس کے بعد اس کو bold کر سکتا ہوں اور اگر اس کو color دینا ہو تو یہ دیکھے color بھی دے سکتا ہوں یہاں پر css php css html jquery یہ ہمارے complete ہوگیا یہاں پر دیکھیں wordpress تو چلیں wordpress کو included رکھتے ابھی اور کوئی چیز ہمیں یہاں پر ابھی میں اس کو بند کرتا ہوں اور میں اس کو اپنے ڈیسٹ ٹاپ کے اوپر cut کر کے paste کر لیتا ہوں چلیں یہاں پر پڑی رہے کوئی مسئلہ نہیں ابھی میں آتا ہوں گوگل پہ اور اپنی گگ پہ آتا ہوں یہاں پر دیکھیں images browse کرنا یہاں پر میں browse کرتا ہوں ابھی f folder میں ہوں گگ میں چلا جاتا ہوں میری image کا نام تک gig یہ ہے اس کو میں open کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں fix ہوگی یہاں پر آگئی ہماری image ابھی میرے پاس اور کچھ نہیں لگانے کو تو میں یہاں پر نہیں لگاتا میں جس یہاں پر کیا کرتا ہوں save and continue پر کلک کر دیتا ہوں تو میری جو gig ہے یہ complete ہو گیا اب بس publish کا time رہ گیا کہ ہمیں publish کرنی اپنی gig کو تو میں جس یہاں پر publish پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آگیا ہمیں you did it your gig is now live اب مجھے یہاں پر نیچے جانے ہے اور یہاں پر done کا option آ رہے جس مجھے یہاں پر done کرنے جیسے done کروں گا میری جو gig ہے وہ live ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا یہاں پر دیکھیں option آگیا congratulations on creating your new gig یہاں پر دیکھیں gig ہماری ایک اور live ہوگی یہاں option اپشن آگئے fix your website big bugs اس کے اوپر impression 34 clicks 2 ہیں مطلب دو click ہوئے ہیں میرے اس کے اوپر 34 impression 34 visit ہوئے ہیں چلیں یہ تو میں ابھی new ہوں تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ آتی ہیں آپ لوگ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ کہ ہماری کتنی earning ہو رہی ہے کتنی customer آ رہے ہیں کیا کچھ چل رہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ شیئر کرتے رہیں گے ابھی تک گگ کے بارے میں کوئی confusion ہو تو آپ لوگ لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور پھر سبسکرائب بھی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ